سوال سرفرات پہنچ رہے ہیں مجھے عشاء کی نماز میں دعا کرنا نہیں آتی میری نماز ہوگی دعا جو ہے وہ عبادت کا جوز ہے اور دعا کہتے ہیں کہ درد دل اللہ کے سامنے بیان کرنے کو دعا کا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دو تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دوسرے سے انسان دعا کروا سکتا ہے لیکن اصل جو دعا ہے وہ دل کے درد کو اللہ کے سامنے بیان کرنے کا نام دعا ہے تو یہ دعا انسان کو پڑھنا چاہیے اس کا پڑھنا سنت ہے لیکن اگر کوئی انسان نہیں پڑھ پا رہا ہے اس کو یاد نہیں ہے تو پھر جو بھی اس کو یاد ہے اس کے لئے مسنون طریقہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرے دروش شریف پڑھے اور جو کچھ اس کی جائز نیک تمنا ہے اور اس کی خواہشات ہیں اس کو اللہ کے سامنے بیان کرے اسی کو دعا کہا جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سنتا نہیں ہے اور اللہ تعالی ہم بڑے گناہگار ہیں اس لئے اللہ تعالی ہماری دعا کو خبول نہیں کرتا یہ ان کی غلط سوچ ہے اللہ تعالی جس دن ناراض ہو گیا ہے نا اللہ کی نظر آپ کی طرف سے ترچی ہو گئی تو آپ سمجھ لو کہ پھر آپ زندہ ہی نہیں رہو گے اور رہو گے اور خاتمہ بھی پھر ایمان پر نہیں ہو سکتا اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اس لئے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں اور اللہ ہی سنتا ہے اللہ ہی دعا ہے اچھا بتاؤ ہمیں وہ دعا ہماری نہیں سن رہا ہے اور کھانا کھلا رہے جب اللہ نے نہیں کہا کہ چلو یہ بڑا گناہگار بندہ ہے اس کو کھانا نہیں دیں گا ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن اللہ تعالی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وحی المسلی کو تہتیس ٹرن گوشت روزانہ کھلاتا ہے لیکن بندے کا ایک امتحان ہوتا ہے اپنے دل کے درد کو اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے بیان کرنے کا نام اور رو رو کر بڑی آجزی کے ساتھ دعا کرنا ہی اصل دعا ہے اسی طرح سے انسان کو دعا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ مفسی صاحب اگلہ سوال شارک قرشی پہنچ رہے ہیں میری ابھی شادی ہوئی ہے اور مجھے خواب میں زمین سے پانی نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو اگر صاف پانی دیکھا ہے تو عروج اور عزت ملنے اور بلندی ملنے کے علامہ بن سیر دحمت اللہ علیہ نے اس کی تعبیر بتائی ہے اور اگر گندہ پانی دیکھا ہے تو اس سے انسان کو تھوڑا سا پریشانیوں میں ملوز ہو سکتا ہے تو انسان کو چاہیے صدقہ دے دے تو انشاءاللہ طلب کوئی آفت یا بلا آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ صدقے کی برکت سے ہٹ جائے گی بہت بہت شکریہ مفسی صاحب امران پہنچ رہے ہیں اگر تقدیر ہی سب کچھ ہے تو اللہ دعا کیوں سنتا ہے دکھو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ جب آپ دعا کرو گے تو آپ کا یہ کام بنے گا یہ بھی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے اور دو طرح کی دعا ہوتی ہے ایک مبرم غیر مبرم تقدیر چاہے کہلیں دو طرح کی ہوتی ہے مبرم غیر مبرم ایک بدلنے والی ایک نہ بدلنے والی اب اگر اللہ تعالی نے لکھ دیا نا کہ انسان کی اتنی زندگی ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے اب پوری دنیا مل کر بھی اگر یہ دعا کرے نا کہ اللہ اس کو موت نہ آئے یا ایک منٹ بڑھ رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالی نے لکھ دیا لیکن کچھ دعائیں کچھ تقدیر ایسی ہوتی ہیں جو اب دعا سے بدل جاتی ہیں تو یہ جو بدل لئی ہے نا تقدیر یہ جو دعا سے تقدیر بدل لئی ہے نا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کی دعا کی وجہ سے اس کی یہ کام ایسے سے ایسے ہو جائے گا تو یہ بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لئے بہت زیادہ اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اگلا سوال اگر کوئی مر جائے تو اس کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں جی بالکل اس کے طرف سے عمرہ کیا جا سکتے ہیں